موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی خوب کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میری تو آپی ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں خوش ہوں تو ہم لگ اپنا اسلامباد والے گھر چھوڑ کر وہاں سے سب سمان وغیرہ لے کر یہاں پر امی کے گھر آگئے ہیں اور پھر کل ہم لگ واپس گئے اس گھر میں وہاں کی کلیننگ کرنی تھی کچھ سمان وغیرہ وہاں پر رہ گیا تھا وہ لے کیا آنا تھا اور اس کے علاوہ بہت سی جادے بھی ہیں جو کہ وہی پر رہ گئی تھی تو ان سب چیزوں کو اس گھر کو اسلامباد کو سب کو بائی بائی کر دیا اور بس پاکستان میں جتنے بھی دن ہیں جو بھی آخری آخری دو تین دن رہ گئے ہیں یہ جہیں پر امی کے گھر ہی گزاروں گی اور فائنلی پھر جہیں سے آمند چلے جائیں گے اور یہ میرے کچھ پلانٹس ہیں جو کہ میں نے امی سے ہی بنوائے تھے اس طرح سے سارے پوتے کملوں میں لگوائے تھے تو دیکھیں آج واپس امی کے گھر پی رکھ کے جا رہی ہوں اور سامان جو ہے وہ سارا کے سارا امی کے گھر پی شفٹ کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح سے رکھا ہے تو اس کو بھی ابھی ارینج کرنا ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے فیلحال تو ابھی صبح سب سے پہلے یہ کپڑے سارے ہم نے واش کیے اتنی ساری پیٹ شیٹس چادریں اور کچھ اور کپڑے وغیرہ تھے واش کرنے والے کیونکہ شفٹنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ پیٹ شیٹس اور چادریں وہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی سامان جو ہے وہ ان میں بہتنا پڑتا ہے تو یہ سب چیزیں واش کرنے والی تھیں اور خیر مشین میں جو لگتا ہے کہ ابھی جتنے دن ہم لوگ یہاں پہ ہیں تو واشنگ مشین تو دیلی لگتی رہنی ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز واش کرنے والی نکلتی رہے گی اور ویسے بھی میرا جتنا سامان ہے وہ میرا دل ہے کہ میں سائی چیزیں ارینج کر کے جو چیزیں واش کرنے والی ہیں کلین کرنے والی ہیں وہ سب کام میں کر کے جاؤں کوئی بھی اس طرح سے چیزیں میں چھوڑ کے نہ چاہیے دیکھو ذرا من کرو چلو بس نہ ہا لیا اور چانیتا کو دیکھیں ذرا آج کل یہاں پر نانوں کے گھر میں خوب مستیاں کریے خوب انجائے کریے اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر بس آخری دو تین دن ہمارے رہ گئے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے اور اینڈ پر پتہ نہیں کیوں اس طرح سے ہوتا ہے کہ اٹیٹمنٹ جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے تو آج کل اس کا بھی یہی سین ہے ویسے بھی اس کی نانوں کے ساتھ لگتی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں لگتی تھی جتنی آج کل اس کی اٹیٹمنٹ ہوئی ہے تو اب یہ یہاں سے جائے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا کرتی ہے یہ یہاں پر ابھی امی نے کھانا بنایا ہے اور گھر میں جانا آج کل وہی چیزیں بن رہی ہیں جو ہماری فیوریٹ والی چیزیں ہیں تو یہ سپیکٹیز چومن مجھے بہت زیادہ پسند ہے بلکہ امی کی گھر میں یہ چائنیز ہم سب کا ہی فیوریٹ ہے اور یہ جو چومن ہے ان کے ساتھ ایک ساس بنتی ہے جس کے ساتھ یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے ابھی وہ ساس میں بناوں گی تو آپ لوگ کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں اچھا سپیکٹیز سے ہے یہ آج ہم نے کیمے کے ساتھ بنای تھی اس میں کیمہ ایڈ کیا تھا ویسے زیادہ تر لوگ چکن کے ساتھ بناتے ہیں لیکن کیمے کے ساتھ بھی نہیں اس کا بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تو سپیکٹیز اور جو فرائیڈ رائز ہوتے ہیں یہ اکثر ہم لوگ کیمے کے ساتھ بناتے ہوتے ہیں تو آپ لوگ بھی کبھی ٹرائی کیجئے گا اور میں اپنے چینل پر اس کی ریسپی بھی شیئر کیوئی ہاں رمضان میں میں نے فرائیڈ رائز کی ریسپی شیئر کی تھی کیمے کے ساتھ تو آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ڈیسٹ ہوتا ہے لیکن بہت مزے کی بنتی ہے کیمے کے ساتھ بھی سپیکٹیز کیونکہ آج کافی زیادہ بنی تھی کونٹیٹی ان کی کافی زیادہ تھی تو مجھے لگ رہے کہ مکس کرتے کرتے تھوڑا سی تھنڈی ہوگے تو ابھی تباہر سے میں اس کو ون میں گرم کر رہی ہوں اور یہ جو ساس بنتی ہے یہ بلکل مجھے اس طرح کی لگتی ہے جیسے رامین نوڈل کی ساس ہوتی ہے حالانکہ اتنی ادھا ہارٹ ساس نہیں ہوتی لیکن بہت مزے کی لگتی ہے تو اس میں آپ نے 2 ٹیبل سپون کیچپ ایٹ کرنا ہے ایک ٹیبل سپون آپ نے اس میں چلی کارلک ساس ایٹ کرنا ہے جو مرچوں والا ہوتا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ مرچیں نہیں پسند تو پھر آپ اس کی قوانٹیٹی تھوڑا سی کم کر دیں اور اس کے علاوہ آپ نے اس میں سویا ساس ایٹ کرنا ہے اور چلی ساس ایٹ کرنا ہے بس یہ چاروں چیزیں آپ نے میکس کرنی ہے اچھے سے اور بہت مزے کی ساس بنے گی تھوڑا سا میں چارٹ میں سے لائٹ کرتی ہوں سپیگٹیز کے اوپر اور بسی والی ساس ایٹ کرتی ہوں تو بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے آپ لوگ بھی لازمی اس طرح سے ٹرائے کر کے دیکھئے گا موسم آج کافی اچھا ہوا تھا اور ابھی ہلکل کسی پارش بھی ہو رہی تھی تو ہم لوگ چھت پہ آئے اور یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں امی نے کافی ساری مرگیاں رکھی ہوئے ہیں تو انہی میں سے ایک مرگی ابھی ہم لوگ پکڑنے لگے ہیں اس کو زبا کروائیں گے اور اس کی آج شام کو پھر چکن کرائی بنے گی تو یہ اسی لئے امی نے رکھی ہوئے ہیں کہ گھر میں ہی پھر یہ زبا کروا کے تو یوز ہو جاتی ہیں بس اس کے بعد پھر نیچے چلتے ہیں اور سامان میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح سے رکھا ہے کہاں کہاں بکھرا ہوا ہے سامان والا کام بہت زیادہ رہتا ہے سارا سامان ارینج کرنا ہے اور یہ آخری دو تین دن یہ یہاں کیلئے اسی لئے ہم لوگوں نے رکھے تھے تاکہ یہاں پر جو سامان ہم نے سارا شیفٹ کیا ہے اس کو ہم لوگ ارینج کر سکیں حالانکہ بہت سارا سامان تو ایسا ہے جو پہلے ہی ہم لوگ سیل کر چکے ہیں لیکن پھر بھی کافی سارا چیزیں رہتی ہیں کچھ چیزیں تو اس طرح کی ہیں جو سیل ہونے والی نہیں ہیں وہ بس ایسی ہم نے اٹھا کے کسی نہ کسی کو دے دینی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پاکستان میں یہی پہ ہم نے رکھ کے جانی ہے تو ان کو بھی سیپریٹ کر کے اچھے سن کو پیک کر کے رکھنا ہے اور جو ساتھ لے کے جانے والا سامان اپنے جو بیکز ہیں وہ بھی ابھی تک فائنل پیکنی ہوئے تو اسی طرح سے ہوتا ہے فائنل پیکنگ جو ہے وہ آخری دن تک نہیں ہوتی کیونکہ کوئی نہ کوئی شاپنگ ویرا ہوتی رہتی ہے کوئی نہ کوئی چیز بیکز میں ایڈ ہوتی ہی رہتی ہے اصلا جہاں پر دیکھیں ٹی وی لاؤنٹ میں تھوڑی سی جگہ تھی تو کچھ سامان ہم نے جہاں پر رکھ دیا باقی امی کے جو رومز ہیں وہاں پر کیونکہ ظاہر ہے ان کی اپنی سیٹنگز ہوئی ہیں سارا سامان رکھا ہوئے تو وہاں پر اتنی ادا سپیس نہیں تھی لیکن یہاں پر نیچے امی کے گھر میں ایک بیسمنٹ بنی ہوئی ہے جو کہ بلکل خالی تھی تھوڑی سی یہ رف ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر سپیس اچھی خاصی تھی تو باقی کا پھر سارا سامان وہ ہم نے یہاں پر نیچے رکھ دیا اور جو دو تین چیزیں اوپر رکھی ہوئی تھیں وہ اس لئے وہاں پر رکھی ہوئی تھی کیونکہ ان کا ایک دو لوگوں نے بولا ہوا تھا وہ آئی تنک جلدی سیل ہو جائیں گی لیکن یہ جو نیچے والا سامان ہے یہ اتنی جلدی ابھی سیل نہیں ہونے والا تو اس لئے ان کو ہم نے سارا سامان چاہنا وہ نیچے ہی رکھ دیا تھا کیونکہ اوپر پھر ظاہر ہے کسی نے کسی کا آنا جانا لگا رہتا ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے اتنا دا سامان سامنے اس طرح سے رکھا ہوا ہو اور یہیں پہ نیچے میں نے کارپٹ ڈال کے تو کچھ چیزیں اس کے اوپر رکھی ہوئی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے یاد آتی رہتی ہیں کہ یہ چیز بھی بیک میں رکھنی ہے یہ چیز مجھے بھولنا جائے تو وہ چیزیں میں اس کے اوپر رکھتی ہوں یا پھر کوئی نیو ہم لوگ اگر شاپنگ میں رکھتے ہیں ساتھ لے کے جانے والی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ سب چیزیں میں اس کے اوپر رکھتی جا رہی ہوں تاکہ وہ پھر مجھے بیک میں آٹ کرنا یاد رہے اور مجھے بھولنا جائے تو باقی یہاں پہ کچھ پیکنگ والے خالی باکسز وغیرہ بھی رکھیں میں کوئی سامان اس طرح کے جو ایسی ابھی کسی کو دینا ہے دسٹرپیوٹ کرنا ہے یہاں وہاں تو بس یہ سارے چیزیں یہاں سے ارینج کر کے جانی ہے سارا کھلارا یہاں سے سمیٹ کے پھر جانا ہے تو بس یہ ایک دو دن ہی ہے ہمارے پاس اسی میں سارے کام کرنے اور ابھی رات کو جو ہے نا اپنے جو پیکس ساتھ لے کے جانے والے ان کو بھی میں نے فائنل پیک کرنا ہے کیونکہ اس میں سامان ابھی میں نے ارینج کر کے مطلب کپڑے وغیرہ جو ہے وہ تہہ لگا کے نہیں رکھے ہوئے بس میں نے شفٹنگ کے ٹائم پہ نا اس میں صرف چیزیں ڈال دی تھی جو ہم نے ساتھ لے کے جانے تھی لیکن ابھی رات کو ان کو میں کھولوں گی ان کو صحیح کر کے جانا ان کو پیک کروں گی اور دیکھتی ہوں کچھ نہ کچھ تو بیکس کو فائنل کروں خیر جہاں پر چکن جو ہے وہ بھی زبا ہو کے آگیا تھا تو ابھی میں اس کی چکن کڑاہی بنانے لگی ہوں پیٹ کڑاہی سٹائل میں اور پیٹ کڑاہی جو ہے نا وہ دیسی چکن کی جتنے مزے کی بنتی ہے اتنی دوسر چکن کی نہیں بنتی دوسر چکن کا اتنا ٹیسٹ نہیں آتا اس کا چلیں جلدی سے اس کی ریسپی بھی جانا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ کافی دن ہوگی ہے کوئی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں گی اس کے لیے آپ نے دیسی چکن لینا ہے اور جو بھی چیزیں ہم لوگ ایٹ کرتے ہیں پیاس، ٹمارٹر، لسن ادر وہ سب چیزیں آپ نے اس میں ایٹ کر کے اوائل ایٹ کر کے اور مسالوں میں سے صرف اس میں آپ نے نمک اور ہلتی ایٹ کرنی ہے اور ہاف ٹی سپن صرف اس میں ریڈ میرچ ایٹ کرنی ہے باقی کے مسالے جانا وہ پھر بعد میں ایٹ کریں گے تو ان سب چیزوں کو آپ نے پانی ڈال کے اور پانچ چیزیں ایٹ کرتے جانا ہے کیونکہ دیسی چکن جائے وہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے گلنے میں تو تھوڑے دیر کے لیے اس کو پریشیر لگیں گے ایٹ لیس پانچ منٹ کے لیے آپ نے اس کو پریشیر لگا دینا ہے پھر آپ نے پریشیر کو کھولنا ہے اور فلیم کو آپ نے فل رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں چیزیں ایٹ کرتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو پھونتے جانا ہے تو اس میں پہلے دہی ایٹ کرنی ہے دہی کے بعد پھر اس میں آپ نے بلیک پیپر ایٹ کرنی ہے ون ٹی سپون بھر کے کیونکہ ریڈ میرچ ہم نے تھوڑی سی سرف اس میں ایٹ کی تھی زیادہ اس میں بلیک پیپر ہی جاتی ہے اور ساتھ میں اس میں ہاف ٹی سپون جو ہے پس ہوا گرم مسالہ ایٹ کر دیں اور سب سے انڈ میں جو ہے اس میں جب بلکل ریڈی ہونے والی ہوگی اس ٹائم پر آپ نے اس میں ٹو ٹی سپون بھر کے سکر دھنیا جوتا ہے پس آوہ وہ ایڈ کر دیجئے گا تو اس کا بھی ٹیسٹ بہت مزیک آتا ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس مکھن ہے دیسی کی ہے تو وہ اس میں ایڈ کر دیں اور اتنا کوئی مزیک اس کا ٹیسٹ آتا ہے اتنے مزیک اس کی گریوی بنتی ہے سارا ٹیسٹ اس میں بلیک پیپر کا آتا ہے اور کوئی خاص اس میں مسائلیں نہیں ایڈ ہوتے کھانا کھانے کے بعد پھر ابھی سارے میں نے اپنے بیکس اوپن کیے ان کو فائنل پیک کیا میں نے سوچا جو چیزیں ابھی ہیں ان کو تو فائنل کرتی ہوں باقی چیزیں پھر انڈ تک جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جس میں ایڈ ہوتا ہی رہے گا تو کپڑے جو ہیں ان کو میں نے ذرا اچھے سے فورڈ لگا کے کمپریس کر کر کے رکھا ہے تاکہ بیکس میں سامان زیادہ آسکے بلکہ کچھ چیزیں تو ابھی بھی اس طرح کی تھیں جو ابھی انڈ پہ جو ہے نا مجھے چھوڑنی پڑی ہیں کہ چلو اچھا یہ بھی نہیں لے کے جاتی یہ بھی نہیں لے کے جاتی تاکہ سامان جو ہے وہ زیادہ آسکے کیونکہ اتنا دا ویٹ نہیں ہے ہمارے پاس اور چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی تھیں تو ابھی انڈ تک ظاہر ہے اور چیزیں بھی ایڈ ہوتی رہیں گی تو میں نے سوچا کہ چلو یہ چیزیں بھی نکال دیتی ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے انڈ تک یہ چھوٹ چیزیں نکالنا کہ یہ بھی نہیں لے کے جاتے یہ بھی نہیں لے کے جاتے تو خیر پیکنگ جو ہے وہ کافی حد تک فائنل ہو کی ہے اس کے بعد ابھی سب جاگ رہے تھے تو میں نے سوچا چلو اٹھ کے کچھ میٹھا بناتے ہیں تو رس ملائی کا پیکٹ پڑا ہوا تھا اور ساتھ میں کنڈینس ملک پڑا ہوا تھا تو کنڈینس ملک سے بڑی جلدی رس ملائی بن جاتی ہے کیونکہ دودھ کو تک کرنا ہوتا ہے نا تو وہ اس سے جلدی ہو جاتا ہے تو اس لئے پھر میں نے سوچا کہ رس ملائی بنا لیتے ہیں جلدی سے اور ابھی دیکھیں رات کو اتنا لیٹ جہاں پر میں رس ملائی بنا رہی ہوں اس کے علاوہ آپ لوگ کے کچھ گوشٹنز تھے تو چلیں ان کا بھی ساتھ ساتھ آنسر کر دیتی ہوں ایک تو آپ لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ باہر کیوں جا رہی ہیں پاکستان کو چھوڑ کے کیوں جا رہی ہیں تو اس طرح کی جو پلان ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی سرڈن پلان نہیں ہوتے بہت لمبی ان کی پیچھے پلاننگ چلی آ رہی ہوتی ہے تو ہم لوگ کبھی کافی عرصے سے یہ پلان تھا لیکن بس کوئی اچھی اپرچونٹی کوئی اچھا آپشن نہیں مل رہا تھا لیکن اس پر کمپنی اچھی تھی آپشن اچھا تھا تو پھر ہم نے سوچا کہ اس کو آویل کرنا چاہیے اور فائنلی پھر ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا اور دوسری چیز آپ لوگوں نے یہ پوچھی تھی کہ آپ کتنے عرصے کے لیے باہر جا رہی ہیں اور پاکستان کب واپس آئیں گی یا کبھی واپس نہیں آئیں گی تو پاکستان تو ہمارا اپنا کنٹری ہے ہمارے اپنے سب یہیں پر رہتے ہیں تو اس طرح سے آنا جانا تو لگا رہے گا لیکن ہاں پر منٹ آنے کی جہاں تک بات ہے تو انسان جب آگے کی طرف ہو جاتا ہے تو وہ آگے کا ہی سوچتا ہے نہ کہ وہ واپس اسی جگہ پیانے کا سوچتا ہے تو ہمارا اپنا ایسا کوئی ارادہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی پلانز کا نہیں پتا ہوتا کیا کہ کیا ہونے والا ہے تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے لیکن اپنی طرف سے ایسا کوئی خاص پلان ہے اور سوچا نہیں آگے کا کہ آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اور باقی یہ کیا نہ جانا تو یہاں پہ لگا رہے گا اپنے سب ہمارے یہی پہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں مزیدار سی رسملائی بھی میری ریڈی ہو گئی ہے اور بس اسی کے ساتھ ہی اس ولوگ کو یہاں پہ انڈ کرتی ہوں آپ لوگ آج کا ولوگ کیسا لگا مجھے کمیٹ کر کے لازمی ہوتائے گا اور ویڈیو کو لائک لازمی کا کچھائے گا تو چینل پر اگر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میں آپ لوگ سے ملتی ہوں بہتی اچھے والے نیکس ولا کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ